جی سبجیکٹ ہمارا کیف سکس مینجیریل اینڈ فینینچل انیلیسس آج اس کا آغاز کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہماری پہلی کلاس ہے آج کی کلاس میں ہم کوئی کنسپس جو ہمارے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے ان کو ڈسکس نہیں کرنے جا رہے ہیں بسیقل یہ ایک طرح سے اورینٹیشن کلاس ہے جس میں ٹیچر کا انٹرڈکشن ہوگا سبجیکٹ کا انٹرڈکشن ہوگا اور ہم کچھ میتھڈالوجی ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے اس سبجیکٹ کو لے کے چلنا ہے اس کورس کو لے کے آگے چلنا ہے تین چیزیں ٹیچر انٹرڈکشن دوسری چیز سبجیکٹ کا انٹرڈکشن اور تیسری چیز میتھڈالوجی کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو ڈیلی لیکچز ہوا کریں گے وہ کس طریقے کار سے ہوا کریں گے کیا میتھڈ ہم آؤٹ کریں گے اس کے بارے میں ڈسکس کرن ہوگی یہ طرح سے پلیننگ ہے ہماری کہ تھرو آؤٹ دا سیشن ہم کس طریقے سے چلیں گے سب سے پہلے انسٹرکٹر انٹرڈکشن میرا نام محمد آسف ہے میں نے سی اے کوالیفائی کیا 2008 میں تقریباً تیرہ سال سے پھر اس کے بعد کچھ عرصہ فمے جاب کی پھر ٹیچنگ پروفیشن میں موف کیا تب سے اب تک فل ٹائم بیسز کے اوپر میں ٹیچنگ پروفیشن میں ہی ایکسپیرینس پڑھانے کا 13 پلاس سیئرز کا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ ہر پروفیشنل کو چاہیے کہ وہ اپنے پلاس مائنس دونوں شیئر کر دے پلاس تو ہر ایستہ ایستہ آپ کو اگر کوئی ہوئے تو پتہ چلی جائے گا نیگٹیو شیئر کرنا زیادہ ضروری ہے یہ سبجیکٹ جو ہے ایم ایف پہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھایا یہ سبجیکٹ ایم ایف پہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھایا لیکن جن لوگوں نے پڑھایا ہوا ہے انہیں بھی ایک ایٹیمٹ ہوئی ہے کیوں بھلا لیکن جو پرانی سکیم میں سی فیپ لیول پہ پڑھا رہے تھے جو ٹیچرز ان کو اس کے ایک حصے میں ایج ہے کیا بھلا کہ وہ ایڈوانس لیول پہ آر لیڈی پڑھا رہے تھے ان کو یہ ٹھیک ہے تو میں فرس ٹائم پڑھا رہا ہوں اور چونکہ میں جو دوسرے سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں وہ ہیں سارے تھیریز کے جیسے میں لاؤ آرڈٹ اکنومکس ٹھیک ہے تھیری کے نومیریکل سبجیکٹ میں نے اس سے پہلے پڑھایا ضرور ہوا ہے لیکن کافی گیپ ہو گیا اور اور ایک مارکیٹ میں پرسیپشن ہوتی ہے کہ تھیری کا ٹیچر جو ہے وہ نومیریکل سبجیکٹ سہی نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے تھیری کا ٹیچر نومیریکل سبجیکٹ سہی نہیں پڑھا سکتا آپ کو ایک رول بتا رہا ہوں یہ صرف میرے پہ اپلائی نہیں ہوتا یہ آپ سب پہ بھی اپلائی ہوتا ہے بلکہ ابھی جو میں نے آپ کو پیس ڈسٹریبوٹ کیا نا اس کے اوپر لکھ دیں ہمارے لیکسس کے دوران میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو میں خاص طور پہ آپ کو لکھوایا کروں گا ٹھیک ہے جو خاص طور پہ اب ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مٹیریل سوئنٹ کے لیے ضروری ہے وہ سوئنٹ کو کچھ سے پروائیڈ کر دیا جائے کم سے وقت کا وقت لکھنے میں لگے لیکن کچھ چیزیں میں آپ سے لکھا تو لکھئے ایک سٹیٹمنٹ we can not do everything we can not do everything we can not do everything but we can do anything ٹھیک ہے but we can do anything کیا مطلب ایک ڈاکٹر ہے وہ ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہو ساتھ میں انجینئر بھی ہو ٹھیک ہے ساتھ میں سپیس سائنٹس بھی ہو ایسا تو possible نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ chartered content ہے اب آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب chartered ڈاکٹر بنے گیا تو آپ ڈاکٹر probably نہیں بن سکتے انجینئر نہیں بن سکتے لیکن آپ کے پاس اس وقت option ہے جب آپ metric میں ہوتے ہیں for example آپ کے پاس option ہے آپ کوئی سا بھی profession choose کر اور آپ اس profession میں excel کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ ساری چیزیں نہیں کر سکتے لیکن آپ جو opt کرتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں تو میں subject نہیں بڑھا سکتا ٹھیک ہے سی اے میں کتنے subjects ہیں ہمارے کوئی میرا حال 19 subject نہیں پی آر سی پانچ پھر اس کے بعد کیف آٹ پھر اس کے بعد چھے سی فیم اور ایمیس دو کتنے ہوگے ٹھیک ہے کیا ایک teacher 21 subjects ایک دن میں پڑھا سکتا نہیں پڑھا سکتا لیکن جو chartered content ہے ایک دن میں ایک subject نہیں پڑھا سکتا ٹھیک ہے یا 19 جتنے بھی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی subject چاہے وہ پڑھا سکتا ہے اگر وہ qualified chartered government ہے agree کرتے ہیں بھئی آپ کا کیا خیال ہے میں نے یہ subject پڑھا نہیں ہوگا پڑھا نہیں ہے لیکن کیا پڑھا بھی نہیں ہے پڑھا اور یہ کیا ہے یہ تو ابھی ہے اس level پہ ہے یہ managerial and financial analysis جب آپ cfm level پہ جائیں گے نا managerial lada subject بنے گا کھلے گا financial lada subject بنے گا وہ advance level پہ جو ان کے بھی ابو جی concept ہے جو ان سے بھی advance level پہ ہے وہ ایک chartered accountant جو پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے سمجھے پڑھے ہیں سمجھ ہے تو ہی پاس کی ہے نا ٹھیک ہے تو کیا یہ basic level کے نہیں پڑھا سکتا یاد رکھیں کو رول بتاتا ہم کو شاید آپ میں سے کوئی آگے چل کے teaching profession کو جائن کریں تو حاصل طور پر اس کے لیے برنہ جنرلی سب کے لیے جو teaching ہے نا یہ knowledge کی game نہیں ہوتی یہ communication کی game ہوتی ہے اس میں جس کے پاس جتنا زیادہ knowledge ہوتا ہے نا student کو سم ٹائم اس سے سمجھ مشکل سے آتی ہے کیونکہ اوپر level discussion گھر رہا ہوتا ہے اس میں جو بندہ student level پہ آ کے student کے mind سے سوچنا شروع ہو گیا نا وہ excel کر جاتا تو یہاں پہ یاد رکھے جس کا knowledge زیادہ ہے سکتا ہے successful نہ ہو لیکن communication skill جس کی اچھی ہے وہ successful ہوتا ہے تو یاد رکھئے میں نے پڑھایا نہیں لیکن confident رہے پڑھا ہوا ہے اس سے advanced koncert پڑھا ہو ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ سمجھا بھی سکتا باقی سمجھا پاتا ہوں کہ نہیں یہ آج ثابت ہو گا بہر آل یہ clear ہو گیا اچھا چلی اب چلتے ہیں ہم کچھ سبجیک سوالے سے بات کرتے ہم سٹڈی میٹیریل کیا ہم یوز کرنے جارے ایک چیز کنفرم ہوتی سی ایک کھوی کنسیپس ہیں وہ ہم نے کرنے چاہے جیسا بھی کنسیپٹ بہت کچھ کنسیپٹ ہوتے ہمیں لگے بھونگی سی کنسیپٹ ہے لیکن چونکہ سلی بس میں ہے اور آئی کیا سکتا کرواتے ہم اور کنسیپٹ چاہے جتنا مرضی اچھا سلی بس میں نہیں آئی کی بک میں کا سیمپلی فائیڈ وری ہم بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یعنی الیدہ سے کنسیپٹ نہیں ہوں گے آئی کی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سیمپل ورز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے پھر آئی کی اپنے ہو سکتا ہے تین چار کنسیپٹ سمجھا کے ایک بڑا کویسٹن دے دیا ہو ان پہ کہ بھائی یہ کر لو سمجھ آ جائے گی ہم شاید ہر کنسیپٹ کے بعد ایک چھوٹا کویسٹ ایڈیشنل کریں چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ جیسے جیسے ہم سیکھتے جائیں ساتھ ساتھ پریکٹیس ہوتی جائے اس کے بعد جب تین چار کنسیپٹ ڈکٹے ہو جائے پھر ایک بڑا کویسن کر لیں تو اسی لیے ہم نوٹس یوز کریں گے آپ اگر چاہیں تو آئی کی بک بلکل لے سکتے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسنس بتاتا جاؤ گا آج ہم نے جو کنسیپٹ پڑا آئی کیاب کی بک کے کس چپٹر میں کس زگا بھی موجود ہے اگر آپ اس کو ریڈ کر ریڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے لیکن اگر کلاس میں کوئی ایسا سٹورنٹ ہے جو کی آئی کیاب کی بک کو کبھی بھی نہیں کھول کے دیکھتا پورے سیشن میں تو یہ میری ذمہ داری ہے اس کے باوجود اس آئی کیاب کی بک میں ایک ایک کنسپ موجود ہے وہ میں کبر کر بانا ہے آپ خود سے اگر چیک کرنے کے لئے یا ایک ایڈیشنل پریکٹس کا طور پر ریڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں ریکوائیڈ نہیں ہے ریکوائیڈ کرنا چاہے کر سکتے آپ آپ کو نوٹس پروائیڈ اچھا اس سیشن میں سبی کی بک نہیں آئی گیا اس سیشن میں آپ کو کلاس نوٹس دیے جائیں گے وہ بسیقل چیپٹر وائز ہوگا جیسے ہی چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے جیسے پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے ہم تو اس کے نوٹس آپ کو کلاس میں پروائیڈ کر دیے جائیں کلیر ہوگی یہ چیز آپ آئی کی بک بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی کی بک کا ہی سیمپلی فائیڈ برزین آپ کو نوٹس کی شکل میں ون بائ ون کر کے پروائیڈ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اور آئی کے بک کے جتنے بھی questions ہیں ان میں جتنے concepts ہیں وہ cover کروانا میری ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھیں ایسا possible نہیں ہوگا کہ ہر question میں practice کریں دو question آپ کو نے مسائل منٹ کے طور پر دی دی دن ان دو questions کو ہم نے discuss کر لیا اس میں کیا کیا problem اور کچھ additional material بھی آپ کو additional questions بھی provide کروں گا ہمارے number of lectures کتنے ہوگی approximately 90 lectures ہوگے ہمارا 30 July 20 اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی 2 4 دن کی اس سے پہلے بار 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 جا کے question پوچھتے اس میں سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اب سلتے ہیں سبجیک کی طرح دیکھیں تیچر کی introduction تو اس لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا جس سے پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پڑھانے کے قابل ہے بھی نہیں اس سمجھ دیا وہ اس سبجیک کو اوپر سے سمجھ لے گا ایک ہوتی ہے management میں اپروچ ہوتی ہے bottom up approach ایک اپروچ پہلے چیزوں کو براد لیول پہ دیکھیں اس کو پہ دیٹیل لیول پہ دیکھ باز ایسا ہوتا ہے calculation ہم اتنی کرتے calculation میں expert ہو جاتے ہیں لیکن وہ calculation کس مقصد کی جاری ہے یہ پتہ نہیں ہوتا بھئی cost of capital کا بھائی expert ہو گیا 50 questions کر لیے لیکن cost of capital کا مقصد کیا ہے یہ نہیں پتہ کس رون کو پار باز کو تو ہم نے یاد رکھے ایک تو concept کے اوپر فوکس کرنا ہے calculation کے اوپر تو کرنا ہے concept کے اوپر آج جو میں آپ سبجیکٹ کا introduction دے رہا ہوں یہ top down approach پورے سبجیکٹ کا overview آپ کو ملنے گا اس کو اپنے اچھے طریقے سے سبجیکٹ ہے کیا یہ counting ہے کیا یہ economics ہے کیا یہ law یہ کس سے ملتا جلتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے دیار کرنا ہے پیپر کیسے آئے گا یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے سب سے پہلے objective and nature of paper objective and nature of paper اس کا نام کیا سبجیکٹ کا managerial and financial analysis پہلا لفظ کیا managerial دوسرا لفظ کیا financial تیسرا لفظ analysis سنی یہ سبجیکٹ آپ کو سکھائے گا آپ کو اس قابل بنائے گا اور آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کیا کہ آپ میں managerial skills آئے management skills آپ managerial decisions کر سکے organization مجھے بتائی آپ chartered بن رہے ہیں تو chartered بن کے آپ AG office میں clerk لگیں گے یا کسی یہاں تو اپنا business establish کریں گے یا کسی company میں ہو سکتا ہے کسی cfo co کی post پہ کام کریں بھی بھی ایسے ہوگا نا تو وہاں پہ آپ top level کے decisions کرنے پڑے گے یہ subject آپ کو decision making سکھا رہا ہے analysis کا مطلب ہوتا ہے facts آپ کے سامنے ہیں آپ نے ان کو understand کرنا ہے اور ان facts کی مدد سے کسی فیصلے پہ 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 منجر کا مطلب کہ management سے related فیصلہ کرنا financial کا مطلب finance سے پیسو سے related فیصلہ کرنا یہ دو طرح کی decision making آپ کو سکھائی جائے گی managerial اور financial بھئی ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ کو بتا ہے cf اور ceo اس کا کبھی آپ نے نام سنا ہے ان دونوں میں فرق پتا آپ کو کیا ہوتا کے انڈر finance department بھی آتا ہے لیکن سارے department کا head اوپر control کون کر رہے ceo اور اس کے انڈر جو finance department آتا اس کے head کو کیا کہتے ہے اس کا مطلب ہے cfo کا boss ہے ceo یہ ذہن میں رکھئے گا یہ بات تو clear ہے نہیں تو نہیں ہے نا آپ کے لئے یہ سبجیکٹ آپ کو ceo کیسے decision making کرتا ہے یہ بھی سکھائے گا managerial skills اور یہ سبجیکٹ آپ کو یہ بھی سکھائے گا کہ cfo کیسے decision making کرتا ہے managerial and financial analysis دونوں چیزیں سکھائے گا managerial کا مطلب ceo کی post پہ ہم بیٹھے ہیں تو کس طرح decision کرنا پڑے گے financial کا مطلب cfo کی post پہ کس را k decision کرنے پڑے گے اب دونوں میں فرق ہے میں ذرا اس کو تھوڑا explain کر دوں کیونکہ آگے چلکے ہمارا سبجیکٹ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا ایک ہوگا managerial analysis ایک ہوگا financial analysis تو آپ کو پتا ہو کہ جب decision making کرتا ہے نا یاد رکھئے وہ صرف amounts کی base پہ finance کی base پہ پیسو کی base پہ کرتا لیکن ceo جب decision making کرتا ہے نا وہ صرف economics finance کو نہیں دیکھتا صرف پیسو کو نہیں دیکھتا اور بھی بہت سے factors کو consider کرتا political factors social factors technological factors legal factors ان سارے factors کو سامنے رکھتا c o جب c f o financial factors کو سامنے رکھتا ہے چھوڑی سی example ایک pharmaceutical company تھی میرے گا کی اس کے c f نے calculation کی سر یہ new product launch کرے market میں نہیں price ہم اپنی مرضی کی charge کریں گے high price ٹھیک patents کروائیں گے manufacturing کریں گے profit ہی profit ہوگا c f o نے ساری working c f o کا کام ہے نا feasibility report بنتی ہے اس میں یہ ہوتا c اگر اگر پوش ضرور دی کیا تھی c o صرف financial factors نہیں دیکھتا وہ technological factor بھی دیکھتا ہے وہ legal factor political factors social factors بھی دیکھتا ہے جیسے اس نے کہا یہ product تو اچھی ہے لیکن میں نے نا scientist کی research report بھی پڑی ہے c fo میں نے scientist کی research report بھی پڑی یا جو تم نے نہیں پڑی scientist یہ product یہ medicine اس مرض کا تو علاج کر دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے side effects بھی ہیں اس کے ساتھ دوسرے side effects بھی ہیں چلو side effects پھر CEO نے سوچا اب آپ نے مجھے بتانا ہے صحیح فیضل کیا کہ CEO نے سوچا سے اور اس کو launch کر دیا کیا CEO نے صحیح فیصلہ کیا اب دیکھیں CEO اپنی جاب کے point of o سے CEO نے calculation صحیح کی لیکن CEO نے غلط فیصل جب product market میں آئی دو ڈیڑھ دو سال کے بعد side effects آنا شروع ہوئے اس کے اوپر research ہوئی تو پتا چلا اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا legal environment زیادہ strong ہے USA کا پاکستان میں ہوتا تو شاید وہ کوئی لے دے کے کہتے چلو معاملہ نمٹھاؤ پاکستان میں ایک ایک سنی ہوگی وہ ایک سیرپ تھا کچھ مزدور جو تھے انہوں نے سیرپ استعمال کیا خانسی کا اور وہ تو نشہی قسم کے لوگ تھے اس لیے انہوں نے نشہ زیادہ کر لیا تھا ملا کے تو اس لیے مر گئے ختم کھانے اگر شاید امریکہ میں ہوتا تو اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا کم ہو جو لیگل سیسٹم شونگ تھا وہاں پہ پیشنٹ نے کیس فائل کر دیا گورنمنٹ نے اس پروڈرٹ کی سیل کو بند کر دیا ساری جو انیونٹری تھی اس کو ڈرسائی کر دیا یہ سی او کی جو یہ سی او فیلیر کی اگزیمبل دی بنے آپ کو اس کی رسپونس بلیٹی تھی سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے ڈیسین کرتا صرف فائنانس نہیں ضروری منجمنٹ بھی ضروری دوسری اگزیمبل سنیں آپ نے میکنونل کا بیف برگر کبھی کھایا کھا کھا اس کا مطبع آپ کو اچھے دوست نہیں ملے زندگی ہیں پاکستان میں چلتا ہے پوری دنیا میں چلتا ہے سی اے فو نے کہا کیلکولیشن کر کے سر پاکستان تو چھوٹی مارکٹ ہے اس میں اتنا پروفٹ کما لیتے ہیں انڈیا میں جائے اس سے پانچ گنا بڑی مارکٹ ہے کئی گنا زیادہ پروفٹ کمائیں گے وہاں پہ گئے سی اے او نے کہا اوکے وہاں پہ گئے پروڈکٹ پٹ گئی تھپ ہو گئی کیوں سی اے او نے کمپلیٹ فیکٹرز کو کنسیڈر نہیں پوری دنیا میں تو نہیں پوری دنیا میں تو شاید نہیں پروڈکٹ سیل کرتے پھر انڈیا کے لئے انہوں نے پروڈکٹ دیکھیں سی او کا یہی کام ہے کہ سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کریں اور بزنس پوائنٹ او اسے اگر کسی ایک کنٹری میں کچھ فیکٹرز ریلیونٹ نہیں سی اے فوکس کیل اور کس کا انیلیس زیادہ وائد ہے لیکن ہم چونکہ چارڈر اگاؤنڈن ہے اور ہمیں اکاؤنٹنگ زیادہ پسند ہے تو ہمارا فوکس زیادہ کس کے اوپر ہوتا ہے اور ہوگا بھی اب یہ نہیں ہے کہ اگر میں تیاری ایک پر تو اسی کو بھوٹ اس لحاظ سے ظاہر جس طریقے سے ہمیں لے کے جائیں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے آپ کو پتا چل گیا کہ اس پیپر میں ہم سیکھنے کیا جا رہے ہیں می نیجیریل اس کا نام نیجیریل اینڈ دونوں سیکھیں گے پیپر کی گریڈ گریڈ پہلے دن بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو یہ پیپر آئے گا کیسا کون سے حصے میں سے زیادہ کوئیسن آئے گے کون سے حصے میں سے کم آئیں گے تاکہ اس لحاظ سے آپ پریپریشن کریں تو ہمارے پیپر دو سیکشن دو حصے ایک ہوگا مینجیریل انیلیس ایک ہوگا فائنیجل مینجیریل ہوگا فیفٹی ٹو سیونٹی تقریب سامن لیجیے اس کی فورٹی پرسنٹ پیپر میں اس کی سیکسٹی پرسنٹ ہا اس کا مطلب کیا ہوا ہم اپنے سیشن کا زیادہ حصہ کس کے اوپر فوکس کرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کو ignore کرتے ہیں اس کو ignore کرتے مجھے پرسنل یہ زیادہ لگتا لیکن اپنے انٹرس کی وجہ سے آپ کا سبیٹ امرو باز نہیں کرو اس کو 40% دیں گے اس کو 60% آگے پیپر کا سٹکچر کیا ہوگا پیپر کے دو سیکشن ہوں گے لکھا ہوگا بہت سیکشن ہے پھر نیچے کیا لکھا سیکشن بی سیکشن نے کیسے ریلیٹ کرے گا منیجی اور سیکشن بھی فرنینچل انیلیس اچھا کس والے سیکشن میں زیادہ مارکس کے کوئسن ہوں گے شاہ بار فرنینچل انیلیس میں منیجی ریل انیلیس میں ایک ایسی چیز ہوگی جو فرنینچل انیلیس میں نہیں ہے آپ میں سے کتنے سٹورنٹس نے ایکنومکس پڑی ہوئی ہے ایک نومکس میں دو سیکشن ہوتے تھے سیکشن بی سیکشن بی سیکشن بی ہوتا بی میکرو میں میکرو میں نہیں ہوتے تھے لیکن ایک چیز تھی میکرو کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ جو میکرو میکرو والے سیکشن میں ڈالے ہوتے تھے یاد ہے کہ نہیں یاد یہ ہائیبریڈ والے آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کتنے چھوٹ سے نام اس پڑی ہے ہاتھ اٹھائیے ذرا شاہ واش تقریبا سب نے تو یہ بھائی جن نے بعد میں ہاتھ اٹھایا ہائیبریڈ میں ان کی دوسری دفعہ میں پاس ہوئی تھے گیا سوچ چلے کوئی ایم سی کی اس میں مینے جی فائنینشل دونوں ٹاپکس آئیں گے اور پھر جس میں تقریبا 55 option کوئی نہیں ایس ای کی کسی پیپر میں آپ شن ہوتی ہوتی یونیورسٹی کا پیپر دینے جائے آٹھ میں سے کوئی سے پانچ سوال کرے اور وہ ہی پہ ایک approach ڈویلپ ہوا کرتے ورنہ کسی اب تو وہ بھی نہیں کسی بھی پیپر میں آپ کو option نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی اس کی ریزن ہے آئی کیا سیلیکٹی سٹڈی نہیں کرونا چاہتا آپ پتہ رہنے ملتی ہوں گے جو پورے سلی بس میں سے ہوں گے پورے سلی بس کیا آم مارس کے مینیجیریل کے کویسٹن ہوگے اور اہم چیز اہم چیز اہم چیز یہ سارے کے سارے کویسٹن کیس ریڈی بیسٹ ہوں گے شاید ہی کبھی آپ سے ریٹے والا کویسٹن پوچھ لیں اس میں بھی آگے دو طرح کے کویسٹن ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ری دیفائن کر دو اور ہوتے کیس رڈی بھائی یہ مسئلہ ہوا ہے اس میں بتاؤ سی او نے کیا غلطی کی یا اس میں بتاؤ اس سیچویشن میں سی او کو کیا کرنا چاہیے یہ کیس رڈی ہمارا جو مینیجیریل فائنینشل میں تو کیلکولیشن ہوں گی مینیجیریل میں کیلکولیشن تو کیس رڈی کرنا آگے چلتے بس یہ سیکشن بھی سمجھ آگیا آپ سر میں نے کیف 3 کاؤس ڈ مینجیمنٹ کاؤنٹنگ کا پیپر نہیں پڑھا کیا میں نے تو نہیں پڑھا کیا نہیں پڑھا تو پھر پاس ہونا کیا میں ایم ایف ای کا پیپر پڑھ سکتا ہوں اس کا جواب ہے کیوں نہیں کیوں نہیں سر میں نے سنا ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ ایم ایف ای میں ہیں جن کی بیس کاؤس فرم کوئی نہیں دیکھیں آئی کیا کے نا کچھ جگہ پہ کچھ کنسیپ ایسے ہیں جو ایک سبجیک میں بھی ہے دوسرے سبجیک میں بھی ہیں جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہمارے آج ٹھیک ہے کچھ کنسیپ یہ بھی ڈسکس کروں گا لیکن یاد رکھیں جیسے NBV IRR یہ آپ نے QM میں پڑھا ہو ہے نیٹ پریزنٹ پیلیو پڑھا ہو ہے پڑھا ہو گا آپ نے اسی طرح کانسیپ کچھ بیسی کنسیپ ہیں جو یہ پہ یوز ہو رہے ہیں لیکن یاد رکھیں وہ صرف چند ایک ہیں اور وہ ہم یہ بھی سکھاتے ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں اور MFA کے پیبر میں بھی سکھاتے ہوا صرف کس وجہ سے کریٹ ہوئی اس نے ان کو وہاں سے اٹھا کے MFA میں لازمی اور پھر کاس کانسیپ کو نیچے لے گیا اس کا مطلب ہے کہ MFA کا پیپر پڑھنے کے لیے کاس کانسیپ پیپر پڑھنا لازمی ہے نہیں لازمی اس لیے کہ ایک تو کاس کانسیپ کے صرف دو چار کنسیپ ہیں جو مف میں جیسے NBVIR آپ نے سکھی ہوگی لیکن مجھے پورا یقین ہے بھول گئے ہوں گے اور ویسے بھی اس کی صرف بیسی کالکولیشن ہے اس سے آگے کہانی چلے گی یہاں پہ تو وہ کیا مجھے دوبارہ سے سکھانی چاہیے کی نہیں سکھانی چاہیے بلکل سکھانی میری ذمہ داری سکھانی ہے تو کچھ کنسیپٹ کسی دوسرے کہ اس سبجیکٹ میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی ہم نے سٹونٹ سکھانی ہے یہ نہیں کہ وہ میں نہیں سکھانی وہ تو اس میں پڑھ چکے ہوں گے اب میں آپ سے کہوں بھائی qm پیپر نے پاس کیا تو یہ سکھا رہا ہے آپ نے سکھی ہوئی ہے آپ جا کے اپنے نوٹس دیکھیں اس میں ریوائز کر رہی ہے پتہ نہیں نوٹس کدھر گئے کدھر نہیں گئے کچھ پتہ نہیں ہمارے پاس کنسیپٹ سی جنگی میت کمنٹ ٹینشن یاد رکھنے رکھنے نہیں مف بھی پڑ سکتے اس میں جو بھی کنسیپٹ یوز ہوں گے وہ چاہے کونٹی کے کنسیپٹ ہو وہ چاہے اکنومی کے کنسیپٹ ہو وہ چاہے لاؤ کے کنسیپٹ ہو وہ چاہے کونسیپٹ ہو اس سبجیکٹ میں کوئی بھی کنسیپٹ اگر انکلوڈیڈ ہے وہ چاہے کسی دوسرے سبجیکٹ میں دس دفعہ سکھایا گیا وہ میری ذمہ داری ہے میں نے آپ کو کبر کروانا اس لیے ضروری نہیں کم از کم میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں باقی تیچرز بھی ذمہ داری لیتے ہوتے تو یہ کنسیپٹ غلط ہے کیا کنسیپٹ غلط ہے کہ MFA پڑھنے کے لیے کنسیپٹ پڑھنا ضروری ہے یہ کنسیپٹ غلط ہے ہاں یہ کچھ کنسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر یہ کنسیپٹ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو جب میں پڑھاؤں گا آپ کو آسانی ہو جائے گی یہ وہ کنسیپٹ ہے جو اگر آپ نے پڑھے ہیں اور یاد ہیں یاد نہیں ہے چلے تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ ہے تو جب ہم ان کو کلاس میں ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ کو یاد آنا بھول گئے ہیں آپ لیکن جب چیز ڈسکس ہوگی آپ کو یاد آنا پڑی پڑی سی ہے ہاں یہ تم نے پڑا تھا کون کون سے کنسپس مجھے بتائیے اکنومکس پڑی آپ نے اس میں اکنومکس انڈیکیٹر ہوتے تھے لیڈنگ لیڈنگ غریب سے ہوتے تھے ہاں وہ یہاں پہ بھی ہے انفلیشن پڑی اکنومکس میں اس سبییکٹ میں بھی ہے آن ایمپلائیمنٹ پڑے اس سبییکٹ میں بھی ہے بیلنس آف پیمنٹ پڑا سبییکٹ میں بھی ہے مجھے سوچ کے بتا سکتے ہیں کیوں ہے سبییکٹ میں اکنومکس میں پڑھ دیا تھا ہم نے جب میکن کرنی ہوگی اس میں بیٹھے ہیں ہاں بھئی انڈیا میں بنگلہ پاکستان میں کہاں پہ فیکٹری کھول ہمارے فینینشل انیلس کے لیے ریلیبنٹ ہے مینجریل انیلس میں بھی کام آتے ہیں کسی بھی کنٹری کے جہاں میں کام کرنے جا رہے ہیں اسے پتا ہونا چاہیے کہ کمپنی سے ریلیڈیڈ کون کون سے لاز ہیں کون کون سے لاز ہیں جو بزنس پہ فیکٹ ہیں پتا ریلیڈیڈ لاز کیا آپ کسی امپلائی کو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ پتا جس امپلائی کو چاہے رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن اسے اپنی مرضی سے نکال لیں سکتے لیکن یاد رکھے پاکستان میں رول نہیں پاکستان کھڑے کھڑے نکال دیتے لیکن اگر جیسے انوارمنٹل لاز کیونکہ اگر آپ انوارمنٹ کو ڈسرپ کریں اپنی مینوفیکچرنگ سے گمی ڈاب کے حلاف ایکشن دے سکتی ہے اس کا مطلب ہے اس سبجیکٹ میں ایکنومکس بھی آئے گی تھوڑی سی اس میں لاؤ بھی آئے گا اس میں آئی ٹی سی ریلیڈیڈ کنسیٹ سبھی آئیں گے کچھ آئی ٹی سسٹم کیا ہوتے کنٹرول پاس ورڈ بغیرہ پاس ورڈ کے بارے میں اچھے پاس ورڈ کی کیا خصوصیات ہیں اور اس طرح سے ریلیڈیڈ چیزیں کنٹرول کنٹرول کے بارے میں پڑھا کہاں پہ پڑھا آئی ٹی میں جن سنورٹ نے اے ایف سی پاس کی ہوئی انہوں نے شاید آئی ٹی کے سبڑھا ہوگا لیکن جنہوں نے پی آئی ٹی کے بات جو آنے آئی ٹی میں پڑھ رہے ہوگا ٹھیک ہے یہ سبڑھ مین میڈی موڈ سنا ہو ہے ہائی پوچیس ٹیسٹنگ یہ بھی سنا ہو ہے کہاں سٹیٹ میں یہاں پہ اچھا ذرا گیس کی چلے میں بعد میں پوچھوں گا آپ سے یہ پڑھا تھا آپ نے بھول گئے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں کوئی فکر کی بات نہیں یہ ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے یعنی یہاں بھی سٹیٹ بھی پڑھ رہوں گے لیکن یاد رکھیں صرف کیلکولیشن بیزنیس فینانس بیزنیس فینانس کیا ہوتا ہے پیسہ بیزنیس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ کہیں پڑھے آپ لے سکتے ہیں آپ کمپنی کے شیئر سے شکر سکتے ہیں یہ دو بات پڑھے تو وہ ہی تو ہے یہ لاؤ میں پڑھا ہے یہ لاؤ میں پڑھا ہے بیسے ابھی میں میں بھی 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 بس وہ ادھر بھی ہے یعنی مف میں بھی ہے ٹھیک ہے آر میں بھی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے اس کا مطلب تو یہ ہوا ایم اف اپ پڑھنے کے لیے آر بھن پڑھنا ضروری ہے کیوں آر بھن کا کنسیپٹ ادھر آرہ ہے بھائی آگے چلتے کیلکولیشن آف نیٹ پریزنٹ ویلیو اینڈ آئی آر 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 میں کیوں ہاں کیوں ہاں لیکن وہاں پہ یہاں میں دوبارہ سے کیونکہ بھول چکے ہوگی آج آپ مجھے یہ بتائیے یہ ساری سنگیں آپ نے سیکھ لیں ان میں سے مجھے کوئی سے دو چیزیں بتا دیجئے جو ہمارے مینجریل انیلیسز والے پورشن میں ہوں گے بلکل ٹھیک بہترین بہترین اور کوئی سے دو چیزیں بتا دیجئے جو ہمارے فائنینشل انیلیسز والے پورشن میں ہوں گے ہاں مین میڈیان موڈ سٹریٹیٹیل انیلیسز بلکل ٹھیک بلکل آئی کیپ کی بک کے مطابق اس میں چیپٹرز ہیں سیونٹین سترہ سترہ اور نو چیپٹرز ہیں کس پورشن کے مینجریل کے آٹھ ہے فائنینشل کے اب آپ نے اس سے غلط اندر یہ پہ پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مینجریل انیلیسز کے زیادہ چیپٹرز ہیں اور اس کے مارکس کم ہیں فائنینشل انیلیسز کے کم چیپٹرز ہیں اس کے مارکس زیادہ ہیں میں فائنینشل انیلیسز پہ فوکس کروں گا حالانکہ چیپٹرز زیادہ ہیں مینجریل کے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں فائنینشل انیلیسز کے چیپٹرز زیادہ ہیں لیکن بڑے بڑے سوری کام ہے اچھا ہاں بلکہ یہاں سے استاذ غلطی بھی کرتا نا کوئی حکمت بعض وقت ہوتی ہے مجھے یہ بتائیے میں انسان ہو کے فرشتہ میں غلطی کر سکتا ہوں کیا مطلب میں چارڈڈ اکاؤنٹ ہوں بھائیس کتنے سال ہو گئے کتنے سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں اور آپ ابھی بھی مجھے کہہ رہے کہ میں غلطی کر سکتا ہائیبریڈ والے صحیح بولیں ہائیبریڈ والے آپ بتاؤ کیا میں غلطی کر سکتا ہوں یہ ادھر کوئی مائک لے کے بیٹھے ہوئے یہ بتائی یہ آپ کے قریب جو بھائی ہیں انس میری بات کر آئی بتائی کیا میں غلطی کر سکتا ہوں شاہ میری میری پریڈکشن ہے آپ جس کمپنی میں بھی جائیں گے بہت رقی کریں گے بہت رقی کا رقی کا راز ہی ہوتا سینئر کو خوش رکھ بھائی غلطی کر سکتا ہوں میں یہ ہی غلطی کر سکتا ہوں میں جو غلطی نہیں کر کرتا وہ تو انسان ہی نہیں انسان ہو نا غلطی کر سکتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائی غلطی کر سکتا ہوں اچھا کون ہے جو غلطی ہی نہ کرے یا جو غلطی کرے اور پھر مان لے تو بھائی میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں پہلی دفعہ یہ سب جائے پڑھا بہت سے تیچے دوسری دہ پڑھا رہے ہوں گے لیکن میں پہلی دفعہ پڑھا رہا ہوں کیا میں اس میں غلطی کر سکتا ہوں گا اور کوشش کروں گا غلطی نہ ہو لیکن اگر کبھی غلطی ہو ہو سکتی ہے مجھے کوئی شرم نہیں ہے سب کے سام جو یہ کہیں گے سر نے جان بوچ کے غلط پڑھا ہے کہیں گے سر کو تو آتا ہی نہیں آتا نہیں لیکن اس کا یہ میں سیکھ نہیں سکتا سیکھ سکتا ہوں پہ ہاتھ پکا کرنا بلکل بلکل ہاتھ پکا کرنا لیکن آپ بے فکر ہیں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ جو کو انشاءاللہ محسوس ہو جائے آپ کی تیاری جو ہے وہ کس لیول پہ جا رہی ہے تو یہ اچھی بات تھی یہ کہاں سے بات نکلی تھی چیپٹر ہے تو میں جیریل کیتنا ڈائم رہ گیا دس میں جیریل کے چیپٹر ہیں زیالہ لیکن چھوٹے ہیں فائنینشل انیلیسیز کے چیپٹرز ہیں کم لیکن بڑے ہیں اچھا ریزن بتائیے دماغ لڑائیے فائنینشل انیلیسیز کے چیپٹرز کیوں بڑے ہیں مینیجیریل انیلیسیز کے چیپٹرز کیوں مارک زیادہ نہیں کنسپٹ زیادہ نہیں کنسپٹ مزے کی بات کنسپٹ ہو سکتا کم پریکٹیس زیادہ کوئیسنز کے ساتھ سمجھانا ہے اسی لئے دیکھیں کنسپٹ چلیمو جب شروع کریں گے پھر سیکھیں گے اس کو پھر آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو فرق سمجھ آ گیا تو مینیجیریل کے چیپٹرز زیادہ لیکن مارک چھوٹے چیپٹرز چیپٹرز یہ بھی ہو گیا اب اس کے بعد پہلے مینیجیریل انیلیسز سٹارٹ کریں کے فائنینشل کتنے سنوٹس کا خیال ہے مینیجیریل انیلیسز پہلے سٹارٹ کریں کتنے سنوٹس کا خیال ہے فائنینشل انیلیسز اچھا یہ آپ کا دل ہوش کرنے کے لئے آپ سے پوچھا ہے ملنہ فیصلہ میں کر کر آیا ہوں آپ کے کہنے پہ پڑھایا تو پھر سبجیکٹ ہمارے ہمارے مینیجیریل انیلیسز پہلے پڑھاتا ہوں سر کو آتا یہ تھا سر نے یہ شروع کروا اب سر اس کو رگ دیں گے ساٹھ لیکچر ہمارے مینیجیریل مینیجیریل کروا دیں گے ساٹھ ستر اور انہ پہ تیس سالیس باغ ہم باغ کھنیجیل پہ کھنیجیل پہ کنسیپ توڑنا ہے نا کھنیجیری کا ٹیچر کاؤنٹنگ نومیریکل سبجیکٹ یہ بڑا مضبوط کنسیپ پہلا مارکن لیکن میں نے آپ کو کیا سکھا آ ہم 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 سٹارٹ کہنے کے پہلے فینینیشل انیلیسیز ہے آپ کے لئے بھی آنی ہے کیسے بھلا آپ فوراں دیکھ لیں دس بارہ دن میں کیا سر کو آتا ہے کہ نہیں آتا بھئی فیصلہ بدل دس بارہ دن نقصان نہیں ہوگا نا جی فیس واپس نہیں ہوگی پہلے سوچ نا تھا پہلے سوچ نا تھا لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی آج سوچ لیں لیکن کچھ آٹھ دس لیکش پہلے لیں اس کے بعد سوچ لیں آگے چلتے ہوں لیکش نمبر لیکش پہلے لیکش نہیں ویسے چلیں بھائی 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 سیریس ہو کے بات کر رہا ٹھیک ہے اگر آپ مطمئن نہ ہو تو بھائی پرس لیبل پہ آپ کو اکموڈیٹ کرے گا بھائی لیکش پلان لیکش پلان کا مطلب کیا ہے ہم ہر روز آئیں گے تو لیکش کیسے چلے گا سب سے پہلے آپ کو ایک پیج ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا یہ آپ کو ایک پیج ملا نا اس کے اوپر لیکش نمبر ہوگا concept جو ہم نے پڑھ نا آپ دیکھیں left side پہ box بنا ہو آئی اس پہ orientation class لکھا ہو ہے subject لکھا ہو ہے orientation class لکھا ہو ہے لیکش نمبر concept اور reference لکھے ہوں گے آئی کی بک کے یہ کنسٹ آئی کی بک میں جا کے پڑھ چاہتے ہیں تو پڑھ سپتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو نورس بھی ملیں گے اس کو ہم بولتے ہیں mind map کیا کہتے ہیں mind یعنی یہ پورے lecture کے جو سب سے اہم چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے لازمی یہ آپ کو پہلے سے لکھ دے دیں ورنہ کیا ہوتا یہ پہ میں پڑھا رہا ہوتا آپ لکھ رہے ہوتے میں سمجھا رہا ہوتا آپ سن رہے ہوتے اور لکھ بھی رہے ہوتے ملٹی ٹاسکنگ کر رہے سن رہے ہوتے اور لکھ بھی چونکہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ملٹی ٹاسکنگ میں مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے کہ ڈائی ورڈ ہوتا ہے اس لیے سن رہے ہوتے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہوتے تو سمجھ آنے میں تھوڑا مشکل ہوتا سمجھ آنے میں انڈرس ٹھوڑی اس لئے ہم نے کیا کیا چاہتا ہوں آپ لیکچر میں جتنی ملتا رہے گا آپ کو اگر بہت اچھی چیز لگی جیسے ابھی میں نے کو رو لکھا ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا وہ لکھ لگی فارما سوڑی کمپنی اچھی لگی میکنونل اچھی لگی ساتھ لکھنے تاکہ جب رویان کرتے پیس سامنے فورا اگزیم پل میکنونل پتہ چل جاتا اچھا یہ سر نے پڑھا آگے سامنے یہ اگر 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 آپ کو ہوم سائنمنٹ دی جائے گی آج کوئی ہوم سائنمنٹ نہیں جتنی یاشی آپ نے زندگی میں آج کر لائے کل سائنمنٹ شروع ہو جائے یا جیسے جیسے بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں لیکن چونکہ ہم فائنینشل نیل سٹارٹ کر رہے ہیں لیکن کنسیپ کے ساتھ کوئیسن کرنا بھی اہم ہے ایک ہوتا ہے کنسیپ ایک ہوتا ہے کوئیسن دونوں میں فرق ہے کنسیپ زیادہ ہوتا ہے کوئیسن اچھا بتا اکاؤنٹنگ ایک لیتے ہیں کنسیپ کیا ہے ڈیپریسی ایشن ایکسپینس ہے انکم سٹیٹمنٹ میں ایکسپینس میں آئے گی بیلن شیٹ میں ایسرٹ کی کی کرنگ ماؤنڈ میں سی لیس ہوگی ٹھیک کر رہا ہوں یہ ہے کنسیپ آپ نے ایک یا دو لائنوں میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے لیکن اگر اسی کنسیپ کو ہم کوئیسن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ یہی پورا کوئیسن کریں جس میں ڈیپریسیشن کی ایڈجسمنٹ ہوگی اور کوئیسن آدھے پونے گھنٹے کا کرنے کے بعد جب بیلنشی ٹیلی ہو جائے گی تو آپ کسی بھی چیز کو سیکھ نا ایک ہوتا ہے conceptually understanding حاصل کریں پھر اس کے بعد اس کی practice کرنا یاد رکھیں concept زیادہ اہم ہوتے ہیں تو ہم پہلے concept میں آپ زبانی کلامی بتاؤں گا یہ چیز calculate کرنی ہے نا یہ چیز کیا ہے کیسے calculate ہوگی اس کا استعمال کیا پہلے زبانی کلامی بتاؤں گا آپ نے اس concept کو understand کرنا یعنی ہمارے lecture کا کچھ حصہ ہوگا میں اسے discussion کر رہا ہوں اور کچھ حصہ ہوگا میں آپ کے ساتھ question solve کر رہا ہوں گا مجھے پتا نہیں شاید کسی کیا کرتے ہیں وہ start سے پورا question کرواتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح آپ نے یہ نہیں سوچ نا time ہے پہلے concept کو اچھے طریقے سے retain کرنا ہے سمجھ نہ ہے پھر اس کے بعد question کی طرف چلیں گے اور میری کوشش ہوگی میں کچھ ایسے questions لے کے آؤں ایک گورے کتاب بڑی اچھے لکھتے گورے کی کتاب تھی اس نا لائن بڑی اچھے لکھے اس نے example دے رہا تھا کوئی concept تو میں کہ example کے لیے میں یہ نیچے question بنائے ہے اس میں کچھ numbers ہیں اور numbers کیا تھے 10 20 50 میں کہ یہ کون سی example ہمارے میں تو examples بھی جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں ایک لاکھ پچیس دار تین سو 35 اور نیچے ڈیپریسیشن کبھی 10 15 پرسنٹ تو اس نے کہا نیچے بتایا اس نے کہا numbers are small but concept is large بعض ایسی ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کچھ اپتے نہیں آج کل کے ڈیچے ہمارے زمانے میں دو ترہ کے ڈیچے ہوتے تھے ایک وہ جو کنسیپ سکھاتے تھے نا یوں سمجھ لیجیے دو جب میں سونڈ تھا دو بکس تھی میرے سامنے کا ڈی ایک تھی مکھر جی انڈیان آخر تھا ایک تھا فرینک وڈ انگلیش آخر تھا ٹھیک آپ نے شاید مکھر جی کا نام نہیں سنا ہوگا نہیں وہ نہیں یہ میتاب مکھر جی تھا پورا نام بتانا گول گیا دونوں میں ایک ہی کنسیپ کے کوئیسن تھے یہ جو فرینک وڈ تھا نا یہ بھی سمجھ جاتا تھا اس کے نمبر پتا کیا ہوتے تھے ٹھاؤزن ڈی پرسنٹ اور یہاں پہ جو امیت آب مکھر جی کی کتاب ہوتی تھی اس میں جو نمبر ہوتے تھے وہ وان تھاؤزن ٹو ہنڈر اینڈ سی وڈ ڈی 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 ہم نمبر کلکولیڈ کرتے کرتے نمبر میں گم ہو جاتے تھے کنسیپ پیچھے رہ جاتا تھا ہم ایک سوال کر لیتے تھے یہ پتہ چلتا تھا نئی چیز سیکھی کیا اور ایک نئی چیز سیکھنے کے لیے دس پرانی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کلکولیٹ کرنا پڑتی تھے تو ہم کیا کریں ہم یہ پروچ کریں ہم کلکولیشن کریں ضرور پہلے کنسیپ سمجھیں گے پھر سیمپل کلکولیشن سے اس کی پریکٹیس کریں گے پھر آخری لیول پہ جب چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آئی کیاب کے لیول کے بڑے بڑے کوئیسن کریں گے یعنی جب سارے ہمارے بلوکس کمپلیٹ ہو جائیں گے پوری پکچر بن جائے گی پھر آپ کو یہ ایکزیم لیول کا کوئیسن ہے اس کو سالف پہلے چھوڑے چھوڑے کنسیپ کے ساتھ یعنی ہمارے نمبر کوئیسن میں نمبر سمال ہوں گے لیکن کنسیپ لارج ہوں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ آسانی کے ساتھ اور جلدی سے کنسیپ سیکھ لیں گے کنسیپ کی اپلیکیشن آسانی کے ساتھ اور جلدی سیکھ لیں وہ بھی کریں گے لیکن پہلے اس طریقے سے چلیں پھر آپ نے کوئی پوچھنا ہوگا آسانی آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں اور پریکٹس کوئیسن کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ سکتے جی پاس پیپر ہوگا پاس پیپر کی پیپر سر ایک ہمارے پاس ہے اس کا موڈل پیپر اور ایک ہے جو لیٹس سر ڈرم کا پیپر اور دونوں کا سلوشن بھی اویلیبل نہیں اب بھی تک اویلیبل ہم پریکٹس اگر آپ چلیں اس کے سلوشن دے بھی دیں تو ہم باقی کی پریکٹس کیسے کریں گے یہ تو دو سال آپ سمجھا دیں کہ ہم نے ایڈیشن پریکٹس کرنا ہے یاد رکھئے ایم ایف 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 میں نیا ہے دنیا میں نیا نہیں ہے ایم ایف 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 میں نیا ہے دنیا میں آپ کو بتائیں نا اس کا ایف لیول بھی ہے وہاں سے اٹھائیں گے پھر دنیا میں کیا بھی پروفیشنل بارڈی ہے اور بھی پروفیشنل بارڈی پاکستان میں دو اور پروفیشنل بارڈی ہیں آئی سی ایم میں پیپ پیپ اور گورو میں چلے جائیں ایسی سی سی ہے پھر اس کے بعد آئی سی آئی 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 انہوں نے اپنا سسٹم بڑا ریوائز کے بڑا اپروف کی ہے پریکٹس بہت زیادہ ہے وہ آپ نے نہیں جانا اس طرف وہ میں ان کے کوئیسن چنوں گا کون کون سا کوئیسن ہے کون سا نہیں کرنا پھر جو سی کیا اس کو کس ترتیب سے کروانا ہے وہ ساری میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری جو میں کرواتا جاؤں چپ کر کے آپ نے اس کو کرتے جانا جی وعدہ کرتے ہیں چل اور آنسر آ گیا ٹھیک ہے تو ایم ایف ایف میں نیا ہے دنیا میں نیا نہیں ہے نائنٹی میں سے کتنے منیجیریل کہوں کہ اللہ ہی جانتا بیتر مجھے خود نہیں میں نے پلیننگ کی ہوئی ہے لیننگ کی ہوئی ہے میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کیا آپ دیکھیں 40% یہ 90% 40% کیا بنت چار 36 36 لیکچر ہوں گے ہمارے منیجیریل کے اور باقی کے لیکس لیکن مجھے نہیں کنفرم کیوں کنفرم نہیں کیونکہ میری یادت ہے میں چلتا ہوں سپرونٹ کی اگر کسی میں زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے تو وہاں پہ ہم زیادہ بنت کہیں پہ ہو سکتا ہے کنفرم جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کے لئے شاید مشکل ہے آپ کو آسان لگے وہاں پہ ہم یہ سے کم کم ہی ہوتا ہے تو اس میں 90 میں ہو سکتا ہے کچھ لیکش ایڈ ہو جائیں کم کا چانس نہیں ہے زیادہ کا چانس ہے تو اس لحاظ سے ہم اس کو ویری کر سکتے رف ہمارا تقریبا 40% پورشن لیکش ہوں گے 60% ہوں گے اگر کوئی فیزیکل شوٹی کر لے یا کوئی پرابلم بھی ہو جاتی امرجنسی آنکھ نہیں کھلتی ہوتا ہے باز ایسے ہوتا ہے اچھا آپ یقین کیجئے میں کل بھی اور آج بھی چھوٹیوں میں نادت بگڑ جاتی ہے سات الام لگائیں ہو ہیں دو موبائل سات الام ڈھر ہوتا ہے کہ اگر چار بج آنکھ آنکھ ایک گھنٹا لیٹ ہو گیا نا ریگولر ریگولر کا مطلب کیا روز آنا کتنا ٹائم مائنس چار پانکشوال ٹائم پہ آنا ہے ویکلی ٹیسٹ ہوں گے اٹیمٹ کرنا ہے کریں گے یہ سب سے اہم کلاس میں موبائل فون جب تک میں نہ کہوں موبائل فون استعمال نہیں کرنا موبائل فون استعمال نہیں کرنا اون لائن انسٹرورٹس کے لئے انسٹرکشن کیا ہیں موبائل پہ لیکچر نہ لیں بھائی جان موبائل پہ مشکل ہو جائے لائپ ٹائم یا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بارے پڑنا ہے نا اس میں زیادہ فنکشن اور یہ زیادہ اپگریڈی ٹیکنالوجی ہے یہ کے موبائل اس کا مطلب آپ نے موبائل انڈرویڈ اپ بھی چل جاتی ہیں ایک دن میں اور ریگولر سپیڈ پہ لینا ہے میں یہ جو آن لائن دیکھ رہا مجھے قسم ہے آپ کو ریگولر سپیڈ ٹھیک ہے اس میں میں اس میں کیا حکمت ہے یہ پھر کبھی بتاؤں گا لیکن سپیڈ نہیں نہیں سمجھ جائے گی فلیکس بلیٹی کو میس یوز نہ کرے آن لائن مال اس روان کہ جب صبح دل نہیں دل کیا دوپہر کو دیکھ لیں کے لیکن دوپہر نہیں تو شام کو دیکھ لیں نہیں کنسیس ٹینسی رکھے ڈیلی لیکس لیں اور موبائل فون سے دور رہیں خاص پروفیشنہ کے لیے اس کا منیمم یوز ہونا چاہیے لیکن عدد بڑی ہوئی مشکل ہوتا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ موبائل کا استعمال منیمم کریں منیمم کریں چلے جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کن سے انشاءاللہ پھر کنسیپ سٹارٹ کرتے ہیں کون سے منیجریل کے فائننشل چلے آج کنسیپ ہاتم کرتے ہم اللہ حافظ یہ